وحاج کو میں اپنی طرف راگب کروں وہ تو اس شفا کے پیچھے یہ بھیرتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے میں کیسے اس کو اپنی طرف کروں گی آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کسی طرح سے شادی کرنے کے لئے راضی کروں ابھی اپنے ساتھ لیکن وہ تو شفا کی محبت میں اتنا فاغل ہوا کہ اسے تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتی جس پر شفا کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ تمہیں نہیں باتا کہ وہ حاج کی ماں نے ساری زندگی دوسروں کی دولت پر آیاشی کی ہے پہلے اس نے مجھ سے میرا حق چھین لیا اور پھر اب وہ حاج کی شادی شفا سے کروا دے گی شفا کی جادات بھی ساری ان کے نام ہو جائے گی اور وہ حاج کی اپنے جادات تو اس کے نام پر ہے ہی وہ شروع سے ہی ایسی ہے سب کی جادات پر قبضہ کر کر بیٹھی ہوئی ہے تمہیں بس وہ حاج سے شادی نہیں کرنی تمہیں وہ حصہ بھی واپس لینا ہے جو انہوں نے ہم سے چھینے اور ہمارا حق واپس لینا ان لوگوں سے بریشان سے کہتی ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی آپ کو یہ سب کچھ سمجھ کیوں نہیں آرہا کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے پھر میں کیسے اس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کو رازی کروں جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے اور ویسے بھی ابھی دیڑھ فکس ہوئی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی بہت کم وقت ہے تمہارے پاس جتوں میں جلدی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو ہم سب لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ ویسے ہیں کہ ویسے ہی یاشی کرتے رہ جائیں گے اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں جلد مرتے رہیں گے ساری زندگی بریشان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کی جب بریشان کال بند کرتی ہے تو اسے نیچے سے شوڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنی بیلکنی سے نیچے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بریشان بھاج کے پر پانی پھینک رہی ہوتی ہے اور اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے بھاج اسے کہتا ہے کہ تم پائپ سائٹ پر کرو میرے اوپر پانی پھینکنا بند کرو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں بھاج اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن میں چار مہینے کے لیے نہیں جا رہا تم سے کس نے کہا ہے کہ میں چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں میں تو بس دو مہینے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ضروری کام ہے ہمارا بزنس میں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے صرف دو مہینے کی بات ہے میں آ جاؤں گا واپس تمہیں اتنی پریشانی کیوں رہی ہے شفاہ سے کہتیہ پھر ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس کی یہ بات سن کر وہاں جسے بہت سمجھا رہا ہوتا ہے وریشہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب وریشہ کی ماما وہاں پر کھڑی ہو کر اس کے بابا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وریشہ بہت تیز لڑکی ہے اس نے ہم سے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جس پر وہاں آج کے بابا سے کہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی ہم ہے کبھی اپنی غلطی کا حساس ہو گیا کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا اس لیے وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی یہاں پر رہے اور وہ خود بھی واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے جس پر وہاں آج کی ماما ان سے کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی اس نے جان موجھ کر اس گھر پر حملہ حکمرانی کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے اور اب جان موجھ کر یہ سارا ڈرامے رجا رہی ہے جس پر وہ وہاں آج کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ اسی لیے وہاں آج وریشہ کے خلاف جاتا تھا کیونکہ تم نے اس کو اس کے خلاف کیا ہوا ہے مجھ وریشہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں کیسے وہاں آج کو اپنی طرف راگب کروں وہ تو اس شفا کے پیچھے یہ بھیرتا رہتا ہے جب اس گھنٹے میں کیسے اس کو اپنی طرف کروں گی آپ تو موجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کسی طرح سے شادی کرنے کے لیے راضی کروں ابھی اپنے ساتھ لیکن وہ تو شفا کی محبت میں اتنا فاغل ہوا کہ اسے تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتی جس پر شفا کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ تمہیں نہیں باتا کہ وہاں آج کی ماں نے ساری زندگی دوسروں کی دولت پر آیاشی کی ہے پہلے اس نے یہ ایسی ہے سب کی اجادات پر قبضہ کر کر بیٹھی ہوئی ہے تمہیں بس اب ہاتھ سے شادی نہیں کرنی تمہیں وہ حصہ بھی واپس لینا جو انہوں نے ہم سے چھینے اور ہمارا حق واپس لینا ان لوگوں سے وریشہ ہم سے کہتی ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی آپ کو یہ سب کچھ سمجھ کیوں نہیں آرہا کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے پھر میں کیسے اس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کو راضی کروں جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے اور ویسے بھی ابھی دیڑھ فکس ہوئی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی بہت کم وقت ہے تمہارے پاس جتوں میں جلدی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو ہم سب لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ ویسے کہ ویسے ہی یہ یاشی کرتے رہ جائیں گے اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں جلد مرتے رہیں گے ساری زندگی وریشہ ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے فکر نہ کریں میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کی جب وریشہ کال بند کرتی ہے تو اسے نیچے سے شوڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنی بیلکنی سے نیچے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وریشہ وہاں کے پر پانی پھینک رہی ہوتی ہے اور اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے وہاں جسے وہاں جسے کہتا ہے کہ تم پائپ سائٹ پر کرو میرے اوپر پانی پھینک نہ بند کرو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں وہاں جسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن میں چار مہینے کے لیے نہیں جا رہا تم سے کس نے کہا ہے کہ میں چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں میں تو بس دو مہینے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ضروری کام ہے میں دو مہینے بعد واپس آ جاؤں گا وریشہ اسے کہتی ہے شفہ اسے کہتی ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤگے تم یہ آئی پر رہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گے تو تم نہیں جاؤ گے جس پر وہاں جو سے کہتا ہے کہ میرا جانا لازمی ہے اگر میں وہاں نہ گیا تو بہت بڑی بزنس مٹنگ ہے وہ مٹنگ رہ جائے گی اور ہمارا بزنس میں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے صرف دو مہینے کی بات ہے میں آ جاؤں گا واپس تمہیں اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے شفاہ سے کہتی ہے پھر ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس کی بات سن کر وہاں جسے بہت سمجھا رہا ہوتا ہے وریشا کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب وریشاہ کی ماما وہاں پر کھڑی ہو کر اس کے بابا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وریشاہ بہت تیز لڑکی ہے اس نے ہم سے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جس پر وحاج کے بابا اس سے کہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی مہیک کو بھی اپنی غلطی کا حساس ہو گیا کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا اس لئے وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی یہاں پر رہے اور وہ خود بھی واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے جس پر وحاج کی ماما ان سے کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی اس نے جانبوچ کر اس گھر پر حملہ حکمرانی کرنے کیلئے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے اور اب جانبوچ کر یہ سارا ڈرامے رجا رہی ہے جس پر وہ وحاج کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ اسی لئے وحاج وریشہ کے خلاف جاتا تھا کیونکہ تم نے اس کو اس کے خلاف کیا ہوا ہے مجھ وریشہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں کیسے وحاج کو اپنی طرف راگب کروں وہ تو اس شفا کے پیچھے یہ بھیرتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے میں کیسے اس کو اپنی طرف کروں گی آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کسی طرح سے شادی کرنے کے لئے راضی کروں ابھی اپنے ساتھ لیکن وہ تو شفا کی محبت میں اتنا فاغل ہوا کہ اسے تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتی جس پر شفا کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ وحاج کی ماں نے ساری زندگی دوسروں کی دولت پر آیاشی کی پہلے اس نے مجھ سے میرا حق چھین لیا اور پھر اب وہ وحاج کی شادی شفا سے کروا دے گی شفا کی جادات بھی ساری ان کے نام ہو جائے گی اور وحاج کی اپنے جادات تو اس کے نام پر ہے وہ شروع سے ہی ایسی ہے سب کی جادات پر قبضہ کر کر بیٹھی ہوئی ہے تمہیں بس اب وحاج سے شادی نہیں کرنی تمہیں وہ حصہ بھی واپس لینا ہے جو انہوں نے ہم سے چھینے اور ہمارا حق واپس لینا ان لوگوں سے مریشہ ان سے کہتی ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی آپ کو یہ سب کچھ سمجھ کیوں نہیں آرہا کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے پھر میں کیسے اس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کو رازی کروں جس پر اس کی مانوں سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے اور ویسے بھی ابھی دیڑھ فکس ہوئی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی بہت کم وقت ہے تمہارے پاس جب تو میں جلدی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو ہم سب لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ ویسے ہیں کہ ویسے ہی یاشی کرتے رہ جائیں گے اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں جلد مرتے رہیں گے ساری زندگی وریشہ ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کی جب وریشہ کال بند کرتی ہے تو اس سے نیچے سے شوڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنی بیلکنی سے نیچے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وریشہ بہاج کے پر پانی پھینک رہی ہوتی اور اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے وہ حاج اس سے حاج اس سے کہتا ہے کہ تم پائپ سائٹ پر کرو میرے اوپر پانی پھینک نہ بند کرو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں وہ حاج اس سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن میں چار مہینے کے لیے نہیں جا رہا تم سے کس نے کہا ہے کہ میں چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں میں تو بس دو مہینے کے لئے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ضروری کام ہے میں دو مہینے بعد واپس آجوں گا ورشاہ اسے کہتی ہے شفاہ اسے کہتی ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤگے تم یہ آئی پر رہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤگے تو تم نہیں جاؤگے جس پر وہاں جو سے کہتا ہے کہ میرا جانا لازمی ہے اگر میں وہاں نہ گیا تو بہت بڑی بزنس مٹنگ ہے وہ میٹنگ رہ جائے گی اور ہمارا بزنس میں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے صرف دو مہینے کی بات ہے میں آ جاؤں گا واپس تمہیں اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے شفاہ اسے کہتی ہے پھر ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس کی بات سن کر وہاں جس سے بہت سمجھا رہا ہوتا ہے وریشاہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب وریشاہ کی ماما وہاں پر کھڑی ہو کر اس کے بابا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وریشاہ بہت تیز لڑکی ہے اس نے ہم سے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جس پر وہاں ہاں کے بابا اس سے کہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی مہیک کو بھی اپنی غلطی کا حساس ہو گیا ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا اس لئے وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی یہاں پر رہے اور وہ خود بھی واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے جس پر وہاں ہاں کی ماما ان سے کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی اس نے جانبوچ کر اس گھر پر حملہ حکمرانی کرنے کے لئے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے اور اب جانبوچ کر یہ سارا ڈرامے رچا رہی ہے جس پر وہاں ہاں کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ اسی لئے وہاں ہاں وریشہ کے خلاف جاتا تھا کیونکہ تم نے اس کو اس کے خلاف کیا ہوا ہے مجھے وریشہ بہت جارہا پریشان ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں کیسے وہاں ہاں کو اپنی طرف راگب کروں وہ تو اس سے شفا کے پیچھے یہ بھیرتا رہتا ہے جب اس گھنٹے میں کیسے اس کو اپنی طرف کروں گی آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کسی طرح سے شادی کرنے کے لئے راضی کروں ابھی اپنے ساتھ لیکن وہ تو شفا کی محبت میں اتنا فاغل ہوا ہے کہ اسے تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتی جس پر شفا کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ وہاں کی ماں نے ساری زندگی دوسروں کی دولت پر آیاشی کی ہے پہلے اس نے مجھ سے میرا حق چھین لیا اور پھر اب وہ وہاں کی شادی شفا سے کروا دے گی شفا کی جادات بھی ساری ان کے نام ہو جائے گی اور وہاں کی اپنے جادات تو اس کے نام پر ہے ہی وہ شروع سے ہی ایسی ہے سب کی جادات پر قبضہ کر کر بیٹھی ہوئی ہے تمہیں بس اب ہاتھ سے شادی نہیں کرنی تمہیں وہ حصہ بھی واپس لینا ہے جو انہوں نے ہم سے چھینے اور ہمارا حق واپس لینا ان لوگوں سے وریشان سے کہتی ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی آپ کو یہ سب کچھ سمجھ کیوں نہیں آرہا کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے پھر میں کیسے اس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کو راضی کروں جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے اور ویسے بھی ابھی دیڑ فکس ہوئی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی بہت کم وقت ہے تمہارے پاس جتوں میں جلدی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو ہم سب لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ ویسے ہیں کہ ویسے ہی یہ یاشی کرتے رہ جائیں گے اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں جلد مرتے رہیں گے ساری زندگی وریشان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کرنا کریں میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنا ہے کہ جب وریشان کال بند کرتی ہے تو اس سے نیچے سے شوڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنی بیلکنی سے نیچے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وریشان بھاج کے پر پانی پھینک رہی ہوتی ہے اور اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے بھاج اس سے کہتا ہے کہ تم پائپ سائٹ پر کرو میرے اوپر پانی پھینک نہ بند کرو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں بھاج اس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن میں چار مہینے کے لیے نہیں جا رہا تم سے کس نے کہا ہے کہ میں چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں میں تو بس دو مہینے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ضروری کام ہے میں دو مہینے بعد واپس آ جوں گا وریشان اس سے کہتی ہے شفہ اس سے کہتی ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے تم یہ آئی پر رہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گے تو تم نہیں جاؤ گے جس پر وہاں جو سے کہتا ہے کہ میرا جانا لازمی ہے اگر میں وہاں نہ گیا تو بہت بڑی بزنس مٹنگ ہے وہ مٹنگ رہ جائے گی اور ہمارا بزنس میں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے صرف دو مہینے کی بات ہے میں آ جاؤں گا واپس تمہیں اتنی پریشانی کی ہو رہی ہے شفا سے کہتی ہے پھر ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس کی بات سن کر وہاں جس سے بہت سمجھا رہا ہوتا ہے وریشہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب وریشہ کی ماما وہاں پر کھڑی ہو کر اس کے بابا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وریشہ بہت تیز لڑکی ہے اس نے ہم سے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جس پر وحاج کے بابا سے کہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی مہیک کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا اس لئے وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی یہاں پر رہے اور وہ خود بھی واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے جس پر وحاج کی ماما انہ سے کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی اس نے جانبوچ کر اس گھر پر حملہ حکمرانی کرنے کیلئے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے اور اب جانبوچ کر یہ سارا ڈرامے رہ جا رہی ہے جس پر وہ وحاج کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ اسی لئے وحاج وریشہ کے خلاف جاتا تھا کیونکہ تم نے اس کو اس کے خلاف کیا ہوا ہے مجھ وریشہ بہت جارہا پریشان ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں کیسے وحاج کو اپنی طرف راگب کروں وہ تو اس شفا کے پیچھے یہ بھیرتا رہتا ہے جب اس گھنٹے میں کیسے اس کو اپنی طرف کروں گی آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کسی طرح سے شادی کرنے کے لئے راضی کروں ابھی اپنے ساتھ لیکن وہ تو شفا کی محبت میں اتنا فاغل ہوا کہ اسے تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتی جس پر شفا کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ وحاج کی ماں نے ساری زندگی دوسروں کی دولت پر آیاشی کی ہے پہلے اس نے مجھ سے میرا حق چھین لیا اور پھر اب وہ وحاج کی شادی شفا سے کروا دے گی شفا کی جادات بھی ساری ان کے نام ہو جائے گی اور وحاج کی اپنے جادات تو اس کے نام پر ہے وہ شروع سے ہی ایسی ہے سب کی جادات پر قبضہ کر کر بیٹھی ہوئی ہے تمہیں بس اب وحاج سے شادی نہیں کرنی تمہیں وہ حصہ بھی واپس لینا ہے جو انہوں نے ہم سے چھینے اور ہمارا حق واپس لینا ان لوگوں سے وریشہ ان سے کہتی ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی آپ کو یہ سب کچھ سمجھ کیوں نہیں آرہا کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے پھر میں کیسے اس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کو راضی کروں جس پر اس کی مانوں سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے اور ویسے بھی ابھی دیڑھ فکس ہوئی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی بہت کم وقت ہے تمہارے پاس جتوں میں جلدی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو ہم سب لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ ویسے ہیں کہ ویسے ہی یاشی کرتے رہ جائیں گے اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں جلد مرتے رہیں گے ساری زندگی وریشہ ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہی کرنا کریں میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کہ جب وریشہ کال بند کرتی ہے تو اس سے نیچے سے شوڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنی بیلکنی سے نیچے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وریشہ ہاں 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 کیونکہ مجھے ضروری کام ہے میں دو مہینے بعد واپس آجوں گا شفاہ سے کہتی ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے تم یہ آئی پر رہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گے تو تم نہیں جاؤ گے جس پر وہاں جو سے کہتا ہے کہ میرا جانا لازمی ہے اگر میں وہاں نہ گیا تو بہت بڑی بزنس مٹنگ ہے وہ مٹنگ رہ جائے گی اور ہمارا بزنس میں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے صرف دو مہینے کی بات ہے میں آجوں گا واپس تمہیں اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے شفاہ سے کہتی ہے بھی ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس کی بات سن کر وہاں جس سے بہت سمجھا رہا ہوتا ہے وریشہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب وریشہ کی ماما وہاں پر کھڑی ہو کر اس کے بابا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وریشہ بہت تیز لڑکی ہے اس نے ہم سے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جس پر وہاں جس کے بابا اس سے کہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی مہیک کو بھی اپنی غلطی کا حساس ہو گیا ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا اس لئے وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی یہاں پر رہے اور وہ خود بھی واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے جس پر وہاں جس کے بابا انہیں کہتے ہیں کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی اس نے جان بوجھ کر اس گھر پر حملہ حکمرانی کرنے کیلئے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے اور اب جان بوجھ کر یہ سارا ڈرامے نجھا رہی ہے جس پر وہاں جس کے بابا انہیں کہتے ہیں کہ اسی لئے وہاں جو وریشہ کے خلاف جاتا تھا کیونکہ تم نے اس کے خلاف کیا ہوا ہے مجھے وریشہ بہت جارہاں پریشان ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے پھر ان سے کہتی ہے کہ میں کیسے وہ حاج کو میں اپنی طرف راگب کروں وہ تو اس شفا کے پیچھے یہ بھیرتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے میں کیسے اس کو اپنی طرف کروں گی آپ تو مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اسے کسی طرح سے شادی کرنے کے لئے راضی کروں ابھی اپنے ساتھ لیکن وہ تو شفا کی محبت میں اتنا فاغل ہوا کہ اسے تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتی جس پر شفا کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ حاج کی ماں نے ساری ز اولت پر آیاشی کی ہے پہلے اس نے مجھ سے میرا حق چھین لیا اور پھر اب وہ حاج کی شادی شفا سے کروا دے گی شفا کی جادات بھی ساری ان کے نام ہو جائے گی اور وہ حاج کی اپنے جادات تو اس کے نام پر ہے وہ شروع سے ہی ایسی ہے سب کی جادات پر قبضہ کر کر بیٹھی ہوئی ہے تمہیں بس اب حاج سے شادی نہیں کرنی تمہیں وہ حصہ بھی واپس لینا ہے جو انہوں نے ہم سے چھینے اور ہمارا حق واپس لینا ان لوگوں سے وریشہ ان سے کہتی ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی آپ کو یہ س اب دیکھتا بھی نہیں ہے پھر میں کیسے اس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کو راضی کروں جس پر اس کی مہنوں سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے اور ویسے بھی ابھی ڈیر فکس ہوئی اب ان کی شادی نہیں ہوئی بہت کم وقت ہے تمہارے پاس جتوں میں جلدی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو ہم سب لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ ویسے ہیں کہ ویسے ہی یاشی کرتے رہ جائیں گے اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں جلد مرتے رہیں گے ساری زندگی وریشہ ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے فکر نہ کریں میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کی جب وریشہ کال بند کرتی ہے تو اسے نیچے سے شوڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنی بیلکنی سے نیچے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وریشہ ہاج کے پر پانی پھینک رہی ہوتی ہے اور اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے وہ ہاج اسے کہتا ہے کہ تم پائپ سائٹ پر کرو میرے اوپر پانی پھینکنا بند کرو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں وہ ہاج اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن میں چار مہینے کے لیے نہیں جا رہا تم سے کس نے کہا ہے کہ میں چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں میں تو بس دو مہینے کے لئے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ضروری کام ہے میں دو مہینے بعد واپس آ جاؤں گا ورشاہ اسے کہتی ہے شفاہ اسے کہتی ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے تم یہ آئی پر رہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گے تو تم نہیں جاؤ گے جس پر وہاں جو سے کہتا ہے کہ میرا جانا لازمی ہے اگر میں وہاں نہ گیا تو بہت بڑی بزنس مٹنگ ہے وہ میٹنگ رہ جائے گی اور ہمارا بزنس میں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے صرف دو مہینے کی بات ہے میں آ جاؤں گا واپس تمہیں اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے شفاہ اسے کہتی ہے پھر ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس کی یہ بات سن کر وہاں جس سے بہت سمجھا رہا ہوتا ہے وریشاہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہاں ہی دوسری طرح دکھاتے ہیں کہ جب وریشاہ کی ماما وہاں پر کھڑی ہو کر اس کے بابا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وریشاہ بہت تیز لڑکی ہے اس نے ہم سے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جس پر وہاں ہاں کے بابا اسے کہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی مہیک کو بھی اپنی غلطی کا حساس ہو گیا ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا اس لئے وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی یہاں پر رہے اور وہ خود بھی واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے جس پر وہاں ہاں کی ماما انہوں سے کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی اس نے جانبوچ کر اس گھر پر حملہ حکمرانی کرنے کے لئے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے اور اب جانبوچ کر یہ سارا ڈرامے رچا رہی ہے جس پر وہاں ہاں کے بابا انہوں سے کہتے ہیں کہ اس لئے وہاں ہاں وریشاہ کے خلاف جاتا تھا کیونکہ تم نے اس کو اس کے خلاف کیا ہوا ہے مجھے وریشاہ بہجارہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں کیسے وہاں ہاں کو اپنی طرف راگب کروں وہ تو اس شفا کے پیچھے یہ بھیرتا رہتا ہے میں کیسے اس کو اپنی طرف کروں گی آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کسی طرح سے شادی کرنے کے لئے راضی کروں ابھی اپنے ساتھ لیکن وہ تو شفا کی محبت میں اتنا فاغل ہوا ہے کہ اسے تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتی جس پر شفا کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ وہاں کی ماں نے ساری زندگی دوسروں کی دولت پر آیاشی کی ہے پہلے اس نے مجھ سے میرا حق چھین لیا اور پھر اب وہ وہاں وہاں کی شادی شفا سے کروا دے گی شفا کی جادات بھی ساری ان کے نام ہو جائے گی اور وہاں کی اپنے جادات تو اس کے نام پر ہے وہ شروع سے ہی ایسی ہے سب کی جادات پر قبضہ کر کر بیٹھی ہوئی ہے تمہیں بس اب ہاتھ سے شادی نہیں کرنی تمہیں وہ حصہ بھی واپس لینا ہے جو انہوں نے ہم سے چھینے اور ہمارا حق واپس لینا ان لوگوں سے وریشان سے کہتی ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی آپ کو یہ سب کچھ سمجھ کیوں نہیں آرہا کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے پھر میں کیسے اس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کو راضی کروں جس پر اس کی مہن سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے اور ویسے بھی ابھی دیڑھ فکس ہوئی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی بہت کم وقت ہے تمہارے پاس جتوں میں جلدی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو ہم سب لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ ویسے ہیں کہ ویسے ہی یاشی کرتے رہ جائیں گے اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں جلد مرتے رہیں گے ساری زندگی وریشان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے فکر نہ کریں میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کی جب وریشان کال بند کرتی ہے تو اسے نیچے سے شوڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنی بیلکنی سے نیچے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وریشان وہاں کے پر پانی پھینک رہی ہوتی ہے اور اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے وہاں جسے کہتا ہے کہ تم پائپ سائٹ پر کرو میرے اوپر پانی پھینکنا بند کرو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں وہاں جسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن میں چار مہینے کے لیے نہیں جا رہا تم سے کس نے کہا ہے کہ میں چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں میں تو بس دو مہینے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ضروری کام ہے میں دو مہینے بعد واپس آ جوں گا وریشان سے کہتی ہے شفا اسے کہتی ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤگے تم یہاں ہی پر رہو کہ میں تمہارے بگر نہیں رہ سکتی میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤگے تو تم نہیں جاؤگے جس پر وہاں جو سے کہتا ہے کہ میرا جانا لازمی ہے اگر میں وہاں نہ گیا تو بہت بڑی بزنس مٹنگ ہے وہ مٹنگ رہ جائے گی اور ہمارا بزنس میں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے صرف دو مہینے کی بات ہے میں آ جاؤں گا واپس تمہیں اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے شفا اسے کہتی ہے بھی ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس کی یہ بات سن کر وہاں جس سے بہت سمجھا رہا ہوتا ہے وریشہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب آج کی ماما وہاں پر کھڑی ہو کر اس کے بابا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وریشہ بہت تیز لڑکی ہے اس نے ہم سے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جس پر وہاں ہاتھ کے بابا اسے کہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی ہم ہے کبھی اپنی غلطی کا حساس ہو گیا کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا اس لیے وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی یہاں پر رہے اور وہ خود بھی واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے جس پر وہاں ہاتھ کی مامان سے کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی کے خلاف جاتا تھا کیونکہ تم نے اس کو اس کے خلاف کیا ہوا ہے مجھے مریشہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں کیسے وہاں ہاتھ کو اپنی طرف راگب کروں وہ تو اس شفا کے پیچھے یہ بھیرتا رہتا ہے جب اس گھنٹے میں کیسے اس کو اپنی طرف کروں گی آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کسی طرح سے شادی کرنے کے لئے راضی کروں ابھی اپنے ساتھ لیکن وہ تو شفا کی محبت میں اتنا فاغل ہوا ہے کہ اسے تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتی جس پر شفا کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ تمہیں نہیں باتا کہ وہاں کی ماں نے ساری زندگی دوسروں کی دولت پر آیاشی کی ہے پہلے اس نے مجھ سے میرا حق چھین لیا اور پھر اب وہ وہاں کی شادی شفا سے کروا دے گی شفا کی جادات بھی ساری ان کے نام ہو جائے گی اور وہاں کی اپنے جادات تو اس کے نام پر ہے وہ شروع سے ہی ایسی ہے سب کی جادات پر قبضہ کر کر بیٹھی ہوئی ہے تمہیں بس وہاں سے شادی نہیں کرنی تمہیں وہ حصہ بھی واپس لینا ہے جو انہوں نے ہم سے چھینے اور ہمارا حق واپس لینا ان لوگوں سے وریشہ ہم سے کہتی ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی آپ کو یہ سب کچھ سمجھ کیوں نہیں آرہا کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے پھر میں کیسے اس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کو راضی کروں جس پر اس کی مہن سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ویسے بھی ابھی دیڑھ فکس ہوئی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی بہت کم وقت ہے تمہارے پاس جتوں میں جلدی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو ہم سب لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ ویسے ہیں کہ ویسے ہی یاشی کرتے رہ جائیں گے اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں جلد مرتے رہیں گے ساری زندگی وریشہ ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے فکر نہ کریں میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کی جب وریشہ کال بند کرتی ہے تو اسے نیچے سے شوڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنی بیلکنی سے نیچے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وریشہ بھاج کے پر پانی پھینک رہی ہوتی ہے اور اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے بھاج اسے کہتا ہے کہ تم پائپ سائٹ پر کرو میرے اوپر پانی پھینکنا بند کرو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں وہاں جو سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن میں چار مہینے کے لیے نہیں جا رہا تم سے کس نے کہا ہے کہ میں چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں میں تو بس دو مہینے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ضروری کام ہے میں دو مہینے بعد واپس آجوں گا وریشہ اسے کہتی ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤگے تم یہ آئی پر رہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گے تو تم نہیں جاؤ گے جس پر وہاں جو سے کہتا ہے کہ میرا جانا لازمی ہے اگر میں وہاں نہ گیا تو بہت بڑی بزنس مٹنگ ہے وہ مٹنگ رہ جائے گی اور ہمارا بزنس میں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے صرف دو مہینے کی بات ہے میں آ جاؤں گا واپس تمہیں اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے شفاہ سے کہتی ہے پھر ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس کی یہ بات سن کر وہاں جسے بہت سمجھا رہا ہوتا ہے وریشہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب وریشہ کی ماما وہاں پر کھڑی ہو کر اس کے بابا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وریشہ بہت تیز لڑکی ہے اس نے ہم سے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جس پر وہاں ہاج کے بابا اس سے کہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی ہم ہے کبھی اپنی غلطی کا حساس ہو گیا کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا اس لئے وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی یہاں پر رہے اور وہ خود بھی واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے جس پر وہاں ہاج کی ماما ان سے کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی اس نے جان موجھ کر اس گھر پر حملہ حکمرانی کرنے کے لئے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے اور اب جان موجھ کر یہ سارا ڈرامے رجا رہی ہے جس پر وہاں ہاج کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ اسی لئے وہاں ہاج وریشہ کے خلاف جاتا تھا کیونکہ تم نے اس کے خلاف کیا ہوا ہے مجھ وریشہ بہت جارہا پریشان ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں کیسے وہاں ہاج کو اپنی طرف راگب کروں وہ تو اس شفا کے پیچھے یہ بھیرتا رہتا ہے جب اس گھنٹے میں کیسے اس کو اپنی طرف کروں گی آپ تو موجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کسی طرح سے شادی کرنے کے لئے راضی کروں ابھی اپنے ساتھ لیکن وہ تو شفا کی محبت میں اتنا فاغل ہوا کہ اسے تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتی جس پر شفا کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ تمہیں نہیں باتا کہ وہاں ہاج کی ماں نے ساری زندگی دوسروں کی دولت پر آیاشی کی ہے پہلے اس نے مجھ سے میرا حق چھین لیا اور پھر اب وہاں ہاج کی شادی شفا سے کروا دے گی شفا کی جادات بھی ساری ان کے نام ہو جائے گی اور وہاں ہاج کی اپنے جادات تو اس کے نام پر ہے وہ شروع سے ہی ایسی ہے سب کی جادات پر قبضہ کر کر بیٹھی ہوئی ہے تمہیں بس اب ہاں ہاج سے شادی نہیں کرنی تمہیں وہ حصہ بھی واپس لینا ہے جنہوں نے ہم سے چھینے اور ہمارا حق واپس لینا ان لوگوں سے وریشہ ہم سے کہتی ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی آپ کو یہ سب کچھ سمجھ کیوں نہیں آرہا کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے پھر میں کیسے اس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کو راضی کروں جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے ویسے بھی ابھی دیڑھ فکس ہوئی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی بہت کم وقت ہے تمہارے پاس جتوں میں جلدی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو ہم سب لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ ویسے ہیں کہ ویسے ہی یاشی کرتے رہ جائیں گے اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں جلد مرتے رہیں گے ساری زندگی وریشہ ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کی جب وریشہ کال بند کرتی ہے تو اسے نیچے سے شوڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنی بیلکنی سے نیچے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وریشہ بھاج کے پر پانی پھینک رہی ہوتی اور اس پر غصہ کر رہی ہوتی یہ کہہ کر کہ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے بھاج اسے کہتا ہے کہ تم پائپ سائٹ پر کرو میرے اوپر پانی پھینک نہ بند کرو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں بھاج اسے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن میں چار مہینے کے لیے نہیں جا رہا تم سے کس نے کہا ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں نے کہہ دیئے کہ تم نہیں جاؤ گے تو تم نہیں جاؤ گے جس پر وہاں جو سے کہتا ہے کہ میرا جانا لازمی ہے اگر میں وہاں نہ گیا تو بہت بڑی بزنس مٹنگ ہے وہ مٹنگ رہ جائے گی اور ہمارا بزنس میں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے صرف دو مہینے کی بات ہے میں آ جاؤں گا واپس تمہیں اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے شفاں سے کہتی ہے پھر ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس کی یہ بات سن کر وہاں جسے بہت سمجھا رہا ہوتا ہے وریشہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب وریشہ کی ماما وہاں پر کھڑی ہو کر اس کے بابا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وریشہ بہت تیز لڑکی ہے اس نے ہم سے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جس پر وہاج کے بابا سے کہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی مہیک کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا اس لئے وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی یہاں پر رہے اور وہ خود بھی واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے جس پر وہاج کی ماما ان سے کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی اس نے جانبوچ کر اس گھر پر حملہ حکمرانی کرنے کے لئے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے اور اب جانبوچ کر یہ سارا ڈرامے رجا رہی ہے جس پر وہ وہاج کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ اس لئے وہاج وریشہ کے خلاف جاتا تھا کیونکہ تم نے اس کو اس کے خلاف کیا ہوا ہے مجھ وریشہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں کیسے وہاج کو اپنی طرف راگب کروں وہ تو اس شفا کے پیچھے یہ بھیرتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے میں کیسے اس کو اپنی طرف کروں گی آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کسی طرح سے شادی کرنے کے لئے راضی کروں ابھی اپنے ساتھ لیکن وہ تو شفا کی محبت میں اتنا فاغل ہوا کہ اسے تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتی جس پر شفا کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ وہاچ کی ماں نے ساری زندگی دوسروں کی دولت پر آیاشی کی ہے پہلے اس نے مجھ سے میرا حق چھین لیا اور پھر اب وہ وہاچ کی شادی شفا سے کروا دے گی شفا کی جادات بھی ساری ان کے نام ہو جائے گی اور وہاچ کی اپنے جادات تو اس کے نام پر ہے وہ شروع سے ہی ایسی ہے سب کی جادات پر قبضہ کر کر بیٹھی ہوئی ہے تمہیں بس وہاچ سے شادی نہیں کرنی تمہیں وہ حصہ بھی واپس لینا ہے جو انہوں نے ہم سے چھینے اور ہمارا حق واپس لینا ان لوگوں سے بریشان سے کہتی ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی آپ کو یہ سب کچھ سمجھ کیوں نہیں آرہا کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے پھر میں کیسے اس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کو راضی کروں جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے اور ویسے بھی ابھی دیڑھ فکس ہوئی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی بہت کم وقت ہے تمہارے پاس جتوں میں جلدی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو ہم سب لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ ویسے ہیں کہ ویسے ہی یاشی کرتے رہ جائیں گے اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں جلد مرتے رہیں گے ساری زندگی بریشان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کہ جب بریشان کال بند کرتی ہے تو اسے نیچے سے شوڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنی بیلکنی سے نیچے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بریشان ہاج کے پر پانی پھینک رہی ہوتی ہے اور اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے بھاہج اسے کہتا ہے کہ تم پائپ سائٹ پر کرو میرے اوپر پانی پھینک نہ بند کرو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں بھاہج اسے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن میں چار مہینے کے لیے نہیں جا رہا تم سے کس نے کہا ہے کہ میں چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں میں تو بس دو مہینے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ضروری کام ہے میں دو مہینے بعد واپس آ جاؤں گا بریشان اسے کہتی ہے شفا اسے کہتی ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے تم یہ آئی پر رہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گے تو تم نہیں جاؤ گے جس پر وہاں جو سے کہتا ہے کہ میرا جانا لازمی ہے اگر میں وہاں نہ گیا تو بہت بڑی بزنس مٹنگ ہے وہ مٹنگ رہ جائے گی اور ہمارا بزنس میں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے صرف دو مہینے کی بات ہے میں آ جاؤں گا واپس تمہیں اتنی پریشانی کی ہو رہی ہے شفا سے کہتی ہے پھر ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس کی یہ بات سن کر وہاں جسے بہت سمجھا رہا ہوتا ہے وریشہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب وریشہ کی ماما وہاں پر کھڑی ہو کر اس کے بابا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وریشہ بہت تیز لڑکی ہے اس نے ہم سے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جس پر وہاں آج کے بابا اس سے کہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی مہیک کو بھی اپنی غلطی کا حساس ہو گیا ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا اس لئے وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی یہاں پر رہے اور وہ خود بھی واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے جس پر وہاں آج کی ماما ان سے کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی اس نے جانبوچ کر اس گھر پر حملہ حکمرانی کرنے کے لئے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے اور اب جانبوچ کر یہ سارا ڈرامے رچا رہی ہے جس پر وہاں آج کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ اس لئے وہاں آج وریشہ کے خلاف جاتا تھا کیونکہ تم نے اس کے خلاف کیا ہوا ہے مریشہ بہت جارہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں کیسے وہاں آج کو اپنی طرف راگب کروں وہ تو اس شفا کے پیچھے یہ بھیرتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے میں کیسے اس کو اپنی طرف کروں گی آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کسی طرح سے شادی کرنے کے لئے راضی کروں ابھی اپنے ساتھ لیکن وہ تو شفا کی محبت میں اتنا فاغل ہوا کہ اسے تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتی جس پر شفا کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ وہاں کی ماں نے ساری زندگی دوسروں کی دولت پر آیاشی کی ہے پہلے اس نے مجھ سے میرا حق چھین لیا اور پھر اب وہ وہاں کی شادی شفا سے کروا دے گی شفا کی جادات بھی ساری ان کے نام ہو جائے گی اور وہاں کی اپنے جادات تو اس کے نام پر ہے ہی وہ شروع سے ہی ایسی ہے سب کی جادات پر قبضہ کر کر بیٹھی ہوئی ہے تمہیں بس اب ہاتھ سے شادی نہیں کرنی تمہیں وہ حصہ بھی واپس لینا جو انہوں نے ہم سے چھینے اور ہمارا حق واپس لینا ان لوگوں سے وریشہ ان سے کہتی ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی آپ کو یہ سب کچھ سمجھ کیوں نہیں آرہا کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے پھر میں کیسے اس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کو راضی کروں جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع اور ویسے بھی ابھی ڈیٹھ فکس ہوئی اب ان کی شادی نہیں ہوئی بہت کم وقت ہے تمہارے پاس جتوں میں جلدی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو ہم سب لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ ویسے ہیں کہ ویسے ہی یہ یاشی کرتے رہ جائیں گے اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں جلد مرتے رہیں گے ساری زندگی وریشہ ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کرنا کریں میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کہ جب وریشہ کال بند کرتی ہے تو اس سے نیچے سے شاد کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنی بیلکنی سے نیچے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وریشہ مہاج کے پر پانی پھینک رہی ہوتی ہے اور اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے مہاج اس سے کہتا ہے کہ تم پائپ سائٹ پر کرو میرے اوپر پانی پھینک نہ بند کرو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں مہاج اس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن میں چار مہینے کے لیے نہیں جا رہا تم سے کس نے کہا ہے کہ میں چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں میں تو بس دو مہینے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ضروری کام ہے میں دو مہینے بعد واپس آ جوں گا وریشہ اسے کہتی ہے شفا اسے کہتی ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے تم یہ آئی پر رہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گے تو تم نہیں جاؤ گے جس پر وہاں جو سے کہتا ہے کہ میرا جانا لازمی ہے اگر میں وہاں نہ گیا تو بہت بڑی بزنس مٹنگ ہے وہ مٹنگ رہ جائے گی اور ہمارا بزنس میں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے صرف دو مہینے کی بات ہے میں آ جاؤں گا واپس تمہیں اتنی پریشانی کی ہو رہی ہے شفا سے کہتی ہے پھر ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس کی بات سن کر وہاں جسے بہت سمجھا رہا ہوتا ہے وریشہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب وہاں جانا ہاں پر کھڑی ہو کر اس کے بابا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وریشہ بہت تیز لڑکی ہے اس نے ہم سے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جس پر وہاں جانا ہوں سے کہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی اس نے جانبوچھ کر اس گھر پر حملہ حکمرانی کرنے کے لئے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے اور اب جانبوچھ کر یہ سارا ڈرامے رچا رہی ہے جس پر وہاں جانبوچھ کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ اسی لئے وہاں جو وریشہ کے خلاف جاتا تھا کیونکہ تم نے اس کو اس کے خلاف کیا ہوا ہے مجھے وریشہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے ان سے کہتی ہے کہ میں کیسے وہاں کو اپنی طرف راگب کروں وہ تو اس شفا کے پیچھے یہ بھیرتا رہتا ہے جب اس گھنٹے میں کیسے اس کو اپنی طرف کروں گی آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کسی طرح سے شادی کرنے کے لئے راضی کروں ابھی اپنے ساتھ لیکن وہ تو شفا کی محبت میں اتنا فاغل ہوا کہ اسے تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتی جس پر شفا کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ وہاں کی ماں نے ساری زندگی دوسروں کی دولت پر آیاشی کی ہے پہلے اس نے مجھ سے میرا حق چھین لیا اور پھر اب وہ وہاں کی شادی شفا سے کروا دے گی شفا کی جادات بھی ساری ان کے نام ہو جائے گی اور وہاں کی اپنے جادات تو اس کے نام پر ہے وہ شروع سے ہی ایسی ہے سب کی جادات پر قبضہ کر کر بیٹھی ہوئی ہے تمہیں بس وہاں سے شادی نہیں کرنی تمہیں وہ حصہ بھی واپس لینا ہے جو انہوں نے ہم سے چھینے اور ہمارا حق واپس لینا ان لوگوں سے بریشان سے کہتی ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی آپ کو یہ سب کچھ سمجھ کیوں نہیں آرہا کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے پھر میں کیسے اس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کو راضی کروں جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے اور ویسے بھی ابھی دیڑھ فکس ہوئی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی بہت کم وقت ہے تمہارے پاس جتوں میں جلدی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو ہم سب لوگ ہاتھ ملتے رہے جائیں گے اور وہ لوگ ویسے ہی ویسے ہی یاشی کرتے رہے جائیں گے اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں جلد مرتے رہیں گے ساری زندگی بریشان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کرنا کریں میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کہ جب بریشان کال بند کرتی ہے تو اس سے نیچے سے شوڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنی ملکنی سے نیچے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ویسے ہاں آج کے پر پانی پھینک رہی ہوتی ہے اور اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے وہ ہاں جسے کہتا ہے کہ تم پائپ سائٹ پر کرو میرے اوپر پانی پھینک نہ بند کرو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں وہ ہاں جس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی میں بھی تمہارے بگر نہیں رہ سکتا لیکن میں چار مہینے کے لیے نہیں جا رہا تم سے کس نے کہا ہے کہ میں چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں میں تو بس دو مہینے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ضروری کام ہے میں دو مہینے بعد واپس آ جوں گا وریشہ اسے کہتی ہے شفا اسے کہتی ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے تم یہ آئی پر رہو کہ میں تمہارے بگر نہیں رہ سکتی میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گے تو تم نہیں جاؤ گے